بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر اسپیرٹس میں نے عبداللطیف میں نے کمپیوٹر تیچر ہمارا ہمارا لیکچر ہے سٹوریج ڈیوائس کے اوپر لازٹ لیکچر کے اندر ہم نے کور اپ کیا تھا آؤٹپوٹ ڈیوائس آج جو ہے ہم پڑھیں گے سٹوریج ڈیوائس ایسی ڈیوائس ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں دیٹا کو سٹور کرتے ہیں دو اقسام کی ہوتی ہیں ایک ہماری پرائمری سٹوریج ڈیوائس ہوتی ہیں اور دوسری secondary storage devices تو سب سے پہلے primary storage devices کو پڑھتے ہیں primary storage devices ایسی devices ہیں جب کمپیوٹر کوئی processing کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتی ہیں اب ان کی definition کو اگر دیکھیں primary storage devices are used by computer during processing processing کے دوران اس storage کو کمپیوٹر استعمال کرتا ہے یہ size میں smaller ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں size کا مطلب یہ نہیں ہے کہ physically ان کی size چھوٹی ہوتی ہے بلکہ ان کے اندر memory کی capacity جو ہوتی ہے وہ smaller ہوتی ہے اب ان میں ایک permanent storage device جسے ہم non volatile کہتے ہیں ایک ہماری volatile ہے جو کہ temporary طور پر استعمال ہوتی ہے اب temporary کا یہاں پہ مطلب volatile بھی ہم کہتے ہیں اسے volatile یا temporary ایک ہی بات یہ ایک ایسی memory ہوتی ہے جب تک کمپیوٹر کا power on رہتا ہے یا پھر اس memory پہ power on رہتا ہے تب تک یہ memory اپنے پاس data کو رکھتی ہے اور جیسے ہی اس کی power off ہو جاتا ہے تو وہ data کو loss کر لیتی ہے تو definition کو دیکھ لیتے ہیں primary storage devices are used by computer during processing they are quite smaller in storage capacity most primary storage devices are found inside the computer primary storage devices کہاں ہمیں نظر آتی ہیں inside the computer یعنی کہ مدھر بورڈ پہ کہیں موجود نظر آتی ہیں they have the fastest access to data access to data یہ تیز ہوتی ہے تیز memory ہوتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو microprocessor پڑھایا تھا microprocessor کے اندر ہم نے registers کو پڑھا تھا registers بھی کیا تھی ایک memory تھی ہماری وہ تیز ترین memory ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو number آتا ہے وہ اس primary storage کا number آتا ہے جو کہ تیز ہوتی ہے primary devices include RAM and ROM دو اقسام کے memory شامل ہو جاتی ہیں ایک ہماری RAM ہے یہ short form ہے اسی طرح سے دوسری جو ہے وہ ROM ہے RAM ہے random access memory اور ROM جو ہے وہ read only memory تو one by one ان دونوں کو پڑھتے ہیں primary storage میں سب سے پہلے ROM کو دیکھ لیتے ہیں ROM یہ short form ہے اور اس کا full form read only memory read only جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ صرف پڑھی جانے والی memory ہے data اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور بعد میں صرف اس data کو پڑھا جاتا ہے write نہیں کیا جاتا اس کے اندر یہ ایک ایسی memory ہے جو mother board کے اوپر ہوتی ہے اور computer کو start کرنے میں مدد فرام کرتی ہے جب ہم power on کرتے ہیں computer کا تو computer سب سے پہلے جو program جا کے پڑھتا ہے وہ ROM کے اندر موجود ہوتا ہے read only memory کے اندر موجود ہوتا ہے وہاں سے one by one instructions پڑھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر processing کی جاتی ہے تو ROM جو ہے ایک ہماری permanent memory ہے جس کے اندر ایک program موجود ہوتا ہے اور وہ program computer کو start کرنے میں مدد فرام کرتا ہے second جو ہے وہ ہماری ہے random access memory یہ ایک ایسی memory ہے جسے ہم randomly access کرتے ہیں آگے اس کا mechanism بھی دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہم اسے کیوں اس کو random access memory کہہ رہے ہیں RAM ایک volatile memory ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ROM جو ہے وہ non volatile ہے اور RAM جو ہے یہ ایک volatile memory ہے means اس پہ جب تک current موجود رہے گا تب تک یہ data اپنے پاس موجود رکھے گی جیسے ہی اس کا current بند ہوگا off ہوگا تو یہ data کو loss کر دیتی ہے it losses its contents as the power supply is disconnected جیسے ہی power supply disconnect اور اس کا data جو ہے وہ loss ہو جائے گا this is used to store data and instructions temporarily اب یہ temporary basis پہ data کو store کیا جاتا ہے ہم نے اگر پڑا تھا پہلے کہ CPU کے اندر cache بھی استعمال ہوتی ہے اب وہ cache کیا کر رہی تھی اس لیے استعمال ہو رہی تھی کہ microprocessor کی خود کی speed بہت زیادہ ہوتی ہے اب اسے ایک کتار میں data چاہیے ہوتا ہے کچھ data اس کے پاس پہلے موجود ہوتا ہے جسے وہ process کر رہا ہوتا ہے اور کچھ data بعد میں اسے چاہیے ہوتا ہے جو کہ cache کے اندر already available ہوتا ہے کہ ایک data process ہو تو یہ data پھر CPU میں move کیا جائے اسی طرح سے یہ RAM جو ہے یہ پھر وہ temporary ہماری memory ہے جہاں پہ data موجود ہوتا ہے وہ data cache میں آتا ہے اور cache سے data پھر microprocessor اسے جو ہے process کرتا ہے اچھا primary memory میں اب ان کے پہلے تو pictures دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ROM ہے اور یہ آپ کی RAM ROM جو ہے یہ آپ کی motherboard کے اوپر ایک chip نمہ جو ہے وہ memory ہے اس chip کے اندر chip جو ہے یہ fixed بھی ہوتی ہیں اور removeable بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو picture آپ کے پاس ہے یہ fixed ہے اور اس کے اندر وہ program موجود ہوتا ہے جو computer کو start کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اسی طرح سے RAM random axis memory کی shape کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جس کے اندر ہم temporary best پہ data رکھتے ہیں اور اس کے بعد جیسے اس کا current off کرتے ہیں تو پھر وہ data کو loss کر دیتی ہے یہاں secondary storage کی بات کر لیتے ہیں secondary storage جیسے ہم نے پڑا there are two types of memory storage memory storage memory کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک primary اور ایک secondary secondary memory storage جو ہوتی ہے یہ permanent ہوتی ہے یہ permanently store کرتی ہے data کو جس طرح سے ہمارے پاس hard disk ہو گئی USB ہو گئی تو اس type کی جو memories ہیں these are the secondary memory secondary storage یہ secondary storage ہے ان کی capacity as compared to the RAM and ROM بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے use کی ہے USB یا پھر memory card آپ نے جو ہے SD card جیسے کہتے ہیں وہ use کیا تو اس کی capacity آپ کو جی بیز میں ملتی ہے یعنی گیگا بائٹ کے اندر مل جاتی ہے definition کو آگے دیکھ لیتے ہیں users save their data on secondary storage devices user جو ہے ان کو secondary storage کے اوپر اپنی data کو store کرتے ہیں ان کے نام اس طرح سے ہیں hard disk cd, dvd, sd card and usb جیسے ہم flash disk بھی کہتے ہیں are the examples of the secondary storage devices secondary storage جو ہے اس کی اگر picture کو دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ hard disk ہے آپ کے پاس اسی طرح سے یہ hard disk موجود ہے اور اسی طرح سے یہ آپ کے پاس usb کہیں یا flash drive کہیں اسی طرح سے آپ کے پاس ایک sd card ہے اور ایک floppy drive ہے یہ اقسام ہے ساری secondary storage devices کی secondary permanently data کو store کرنا یہ hard disk جو ہیں آپ کے desktop computers میں use ہوتی ہیں اور اس قسم کی hard disk اگر دیکھیں تو یہ laptop computers کی hard disk ہیں اسی طرح سے usb اور یہ پہلے ہمارے پاس floppy disk ہوا کرتی تھی لیکن آج کل آپ کو کمپیٹرز کے اندر ان کی کوئی نہ drive ملتی ہے نہ ہی یہ کوئی device خود ملتی ہے لیکن اس کی جگہ جو ہے یہ usb جو ہے آپ use کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس یہ sd card ہے وہ آپ use کرتے ہیں لیکچر جو ہے وہ complete ہوا آج ہم نے storage devices کے حوالے سے پڑھا جس میں ہم نے primary memory یا primary storage and secondary storage کے حوالے سے پڑھا primary کے اندر ہم نے پڑھا rom and ram اسی طرح سے secondary میں آج ہم نے hard disk floppy disk flesh drive اس کے ساتھ sd card یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا لیکچر کافی informative رہا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ digi sin channel کو سبسکرائب کریں گے اور اس channel کے ساتھ جڑے رہیں گے میں آپ لوگوں کے لئے یہ اور informative videos لے آوں گا کے لئے اللہ حافظ